زائد خان صاحب آپ نے ریٹائر برگیڈیا صاحب کی بات سنی اب بات یہ ہے کہ جس طرح کہ یہاں پہ ہمارے پی ٹی آئے کے رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ جس صوبے کے اندر یہ آپریشن کر رہے ہیں آپ کی اس کی رضا مندی تو ضرورت ہوگی آپ کی اس کی آپ کی قربتیں تو ظاہر ہیں این پی سے بھی بہت ہیں آج انہوں نے بھی اس کو رد کر دیا ہے حالانکہ ماضی میں آپ لوگ آپریشن کی حامی بھرتے رہے ہیں دیکھیں میں ان پی کے تو بات نہیں کر سکتا ہوں کہ اس نے کیوں عبوز کیا یا کیوں اس کو کر رہے ہیں میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور اپنی علاقے کا مجھے پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے تو اس میں میں بات کر سکتا ہوں گا میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہر ایک چیز پر سیاست ہوتی ہے ہر پولٹیکل پارٹی سیاسی سکور گیم کرتے ہیں اور اس کے وجہ سے ہر ایک مسئلہ جو ہے وہ تنازیہ بن جاتا ہے حکومت کو چاہیئے تھے کہ یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کر لیتے ہیں یہ بتا لیتے ہیں اب ان کو یہی سمجھ نہیں آئے کہ پہلے جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ اپریشن کس چیز کے اپریشن ہو رہا ہے اپریشن تو تب ہوا تھا جب ملکن ڈیویجن پر ایک تالیبان نے قبضہ کیا تھا کوئی آدھ ہو گا اور وہ سارا وہاں پر پاکستان کا اجنڈہ کو لے رہا سکتا تھا کوئی جا سکتے تھے پولے سارے باگ رہے تھے حالات بہت خراب تھے تو اس میں اپریشن ہوا تھا ایک علاقہ پر قبضہ ہوا تھا اب اس وقت جو میرے خال میں یہ نہ تو جس نے ایکشن کرنا ہے یا حکومت اس نے ایکشن نہیں کیا موجہ خال میں یہ ایسا اپریشن نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہوا کرتے تھے یہ تو ایسا ہے کہ اس وقت آپ کو یاد ہے کہ پہاڑوں پہ جو برباری ہوتی ہے وہ برپ پگل گئے چکی ہے اب وہ لوگ نیچے آ رہے ہیں بلکہ ابھی جو میدان یہ میرا علاقہ ہے دیر جو میدان میں جو واقعہ ہوا ہے جو سوری پاو کا علاقہ ہے یہاں یہ بہت شاہی سے اور چائن سے کنٹ سے یہ بہت نزدیک پڑتا ہے وہاں سے وہ ٹرریسٹ آتے ہیں اور جب آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان علاقوں میں رہنے والے ہیں یہاں بستے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی ہوتے ہیں اور وہ پھر یہاں سے اس موسم میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اب آپ کے جتنے بھی لوگ جو تھوڑا سا سا ہے بلحصیت ہوتے ہیں ان سے بھی پیسے مانتے ہیں بازار والوں سے بھی مانتے ہیں اور پیسے اکٹھے کرتے ہیں یعنی چندہ اکٹھا ہوتا ہے تالیبانوں کا ٹھیک ہے اصل یہ ان کو کرنا چاہیئے تھا کہ ہم اس راستی پر ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب آٹھیکوہ میدان میں جا کے شاہے کے بارڈر تک اس پر شیلنگ ہوتی رہی اور وہ لوگ بارڈر کرسکے میرے خیال میں ابھی جو مجھے جو اطلاع ہے جو میرے پر تنی ہے وہ بارڈر کو سیجھ کر رہے بارڈر میں کسی کو نہ آنے دے رہے تو یہ تو اچھی بات ہے دیکھیں اور کوئی اگر آئے ہیں اور کسی کے گھروں میں رہ رہے ہیں مگر زائد صاحب آپ تھوڑا سا واضح کریں اپنی پوزیشن کہ کیا آپ اس آپریشن کے ساتھ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپریشن سے ہی مسئلہ ہلوگا کہ یا آپ سمجھتے ہیں کوئی اور بات نہیں میں سمجھتے ہیں آپریشن ہے نہیں لیکن یہ کہا کہ حکومت کی بدقسمتی اکرین نہیں کرنا چاہتے ہیں آپریشن کچھ سے آپ کہتے ہیں اپریشن ایک علاقے پر اگر خب سے کیا ہوا ہے اس پر آپ اٹھیک کرتے ہیں اس میں انوسینٹ لوگ بیماری جاتے ہیں اگر کہاں پر یہ لوگ چھپی ہوئے ہیں یا کہیں یا کہاں پر کر رہے ہیں اور اس سے اگر آپ کی پورسز جا کے اس کو اٹھیک کرتے ہیں تو میرا خود میں یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے کیونکہ وہ آگے پر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں بتا لیتے ہیں تو اس کے پر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پر جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے جو لوگ بھتا لے رہے ہیں ان علاقوں کے اندر کرنے چاہیے جو کو اٹھیک کرنے چاہیے کی پہن سا پر جنگ ہے کیا